کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب مشقت کے ساتھ چلتے خوب مشقت کے ساتھ یعنی خوب تیزی کے ساتھ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہم خوب تیزی کے ساتھ چلنے لگتے لیکن ہم خوب تیزی کے ساتھ چلنے کے باوجود حضور کے قدم و ببارک کے یہ قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگتے تھے اور انسان جب چلتا ہے تو ظاہر سے بات ہے چلنے میں اگر کوئی شخص تیز اگر چلنے لگتا ہے چلنے میں اگر کوئی شخص تیز چلنے لگتا ہے تو یہ عائف دکھائی دیتا ہے اور تیز اگر چار پانچ لوگ ہم چل رہے ہیں اگر اس میں کوئی تیز چلتا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ آگے ہو جاتا ہے ظاہر سے بات ہے وہ شخص کا آگے نکل جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان کا مالک آپ کو بنایا کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب مشقت کے ساتھ چلتے خوب مشقت کے ساتھ یعنی خوب تیزی کے ساتھ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہم خوب تیزی کے ساتھ چلنے لگتے لیکن ہم خوب تیزی کے ساتھ چلنے کے باوجود حضور کے قدم و ببارک کے یہ قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھتے تھے یہ کئی سی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے تھے ساتھ جب چلنے لگتے ہیں ایک قدم بھی اور فرماتے ہیں حضور پانس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ چلتے تھے آپ اتمنان کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چل رہے ہیں آپ کی چلن میانا روی تھی درمیانی چال آپ چلا کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکون کے ساتھ چلتے ہیں آپ کی چلن سکون کے ساتھ آپ آرام سے پیغمارانہ شان سے آپ چلتے ہیں لیکن اور لوگ دوڑ دوڑ کر بھی اگر حضور سے آگے نکلنا چاہیں تو نہیں نکل سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سی شان و عظمت اتا فرمائی ہے دیکھیں کہ چلنا چلنا برابر نہیں ہو سکتا چلنا چلنا برابر نہیں رکھا اللہ نے کہ اور لوگ خوب تیز چلیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑنے لگتے پھر بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں نکل پاتے پھر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں نکل پاتے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے